بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان اپنا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے رات گئے شوکت خانم ہسپتال گئے یہ بہت ضروری چیک اپ ہے کیونکہ عمران خان جب سے قید سے واپس آئے ہیں ان کا کوئی چیک اپ نہیں ہوا مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ان کی مکمل ٹاکسوکالوجی کی جائے گی ان کے بلڈ کے اندر اور باقی بھی کسی بھی طرح کے جو ان کے سارے آرگنز ہیں ان کا معاینہ کیا جائے گا ہر قسم کے سکین کر کے کم از کم بلڈ کی ہر قسم کی رپورٹ لی جائے گی کیونکہ یہ عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں اگر عمران خان کو خدا نہ خواستہ کسی ایسے الٹے سیدھے کیس میں پھنسا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں یا جان سے مار دیتے ہیں تو قوم کا ہیرو کون ہوگا ویلن کون ہوگا اور پھر تا قیامت یہ ویلن ہی سمجھے جائیں گے نسلوں کو پڑھایا جائے گا کہ کون سے وقت کون وقت کا ویلن تھا جیسے یایہ خان کو لوگ ملک توڑنے والے کے طور پر یاد کرتے ہیں ایسے ہی یاد کیا جائے گا موجودہ دور میں ان لوگوں کو جو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں تو عمران خان کا یہ چیک اپ بڑا ضروری ہے اور امید ہے کہ مکمل چیک اپ ہوگا کل زمان پارک میں جو پولیس پارٹی آئی اس میں کچھ مشتبے افراد بھی نظر آئے کچھ ویڈیوز میں ایسے انگلز سے پتا چلا کہ وہ جا کے تھیلوں کے اندر ہاتھ مار رہے تھے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وانٹڈ لوگ چاہیے دوسری جانب تھیلوں میں ہاتھ مار رہے ہیں عمران خان کے بیڈروم میں گھسنا چاہتے ہیں میٹریس کے نیچے دیکھنا چاہتے ہیں درازوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ اللوجیکل ہے یہ کس انڈ کی طرف جا رہے ہیں اب انہوں نے جو لسٹیں بنائی ہیں ان میں خواتین صحافیوں کو بھی پکڑا جانے لگا ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے سب ہی پریشان ہیں ابھی عمران ریاض خان کے حوالے سے ہمیں افواہیں نہیں اڑانے چاہیے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے ان کی فیملی کا سوچیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں لیکن اس وقت ایک فیرونیت کا راج ہے ملک میں نو مائی کے واقعات کی آڑ میں سب کو اٹھایا جا رہا ہے کوئی ٹویٹر پر بھی تنقید کرتا ہے تو اس کو اٹھایا جا رہا ہے آخر یہ کتنے لوگوں کو پکڑیں گے کتنوں کو رکھیں گے کتنوں کو غائب کریں گے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس لئے گبرانا نہیں ہے یہ نروز کی گیم ہے یہ عمران خان اور قوم کے آساب توڑنا چاہتے ہیں آساب ٹوٹ گئے آپ نے شکست تسلیم کر لی تو سب ختم ہو جائے گا انڈ گیم کیا ہے انڈ گیم جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کو ایک ایک کر کے الیدہ کیا جا رہا ہے اکیلا کیا جا رہا ہے تنہا کیا جا رہا ہے ان کے سارے لیڈر انڈر گراؤنڈ ہیں جو ابھی گرفتار نہیں ہوئے باقی تو سارے گرفتار ہو چکے ہیں جو انڈر ٹیکنگ دے گا کہ میں خاموش رہوں گا بولوں گا نہیں اسے شاید چھوڑ دیں لیکن اس کو ضرور چھوڑیں گے جو تحریک انصاف سے کنارہ کشی اختیار کرے گا لیکن ہر چیز کا ایک انڈ گیم بھی ہوتا ہے جو مرضی کر لیں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو عمران خان جس کو بھی کھڑا کریں گے وہ جیت جائیں گے انڈ گیم دو تین قسم کا ہے انہوں نے جب بھی فائنل موف کرنی ہے یہ چاہتے ہیں کہ تب تک دو تین چیزیں ہو جائیں ایک تو پارٹی کے وہ لوگ جو سرگرم ہیں جو نیچے سے کارکنان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر لوگ نکل آتے ہیں ان سر کردہ لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود الرشید اجاز چودری جیسے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو لاہور سے موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور نکالتے ہیں یعنی انتظامی معاملات سنبھالنے والے لوگ اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر جو نیچے سے ورکرز ہیں ان کو ڈی مورالائز کیا جا رہا ہے اس کے کئی فائدے حاصل ہوں گے ایک تو ورکرز کو ڈی مورالائز کیا جا رہا ہے کہ تم باہر نہ نکلو اور بالفرض الیکشن آ بھی جاتے ہیں تو ورکرز کو اتنا مارا اور ڈرائیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن ڈیوٹی سے بھی بھاگ جائیں کیونکہ الیکشن میں جتنی مرضی آپ کی مقبولیت ہو الیکشن ڈے والے دن آپ نے دھاندلی بھی روکنی ہے منیجمنٹ بھی کرنی ہے لوگوں سے ووٹ بھی دلوانا ہے تو ادھر بھی اٹیک کیا جا رہا ہے تو بہت سارے پلانز بنائے گئے ہیں تو اگر سارے پلانز فیل ہو جاتے ہیں اور الیکشن میں جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ تحریک انصاف کو تھن بھی کر رہے ہیں عوام میں ایک دباؤ اور احساس پیدا کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو تو ہم نے نہیں آنے دینا مطلب اپنا ووٹ ادھر نہ ڈالو زائع نہ کرو تیسرا ورکرز کے خلاف کام ہو رہا ہے لیڈران کو پکڑا ہوا ہے جو ابھی اس طرح کی غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں کیا وہ الیکشن والے دن نہیں کریں گے الیکشن والے دن کیا تحریک انصاف کے ورکرز کو نہیں اٹھایا جائے گا یا الیکشن والے دن تحریک انصاف کے لیڈران کو تھیری ایم پیو کے تحت اندر نہیں کیا جائے گا اور پھر اپنی مرضی کی دھاندلی کر کے کہا جائے گا اور عمران خان باہر ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں اللہ انہیں زندگی دے کہ اب تم نتائج قبول کرو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں مذاکرات میں ایک ڈیمانڈ رکھی گئی تھی کہ عمران خان سے یہ بات منوانی بڑی ضروری ہے کہ جو بھی ریزلٹ آئے گا عمران خان تسلیم کرے گا اب ایک شخص جس کو ستر اسی فیصد لوگ سپورٹ کرتے ہیں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن جیتے گا لیکن مخالف جماعتیں کیوں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان الیکشن تسلیم کرے کیونکہ ان کا جس بڑے پیمانے پر دھاندلی کا اور فراڈ کرنے کا پلان ہے وہ اتنے بڑے لیول پر ہے کہ ظاہر ہے عمران خان بولے گا وہ سڑکوں پر نکلے گا تو اس سے پہلے سب چیزوں کی بیک توڑی جا رہی ہے جو باہر نکلنے کی بات کرے گا ریاست مخالف قرار دیا جائے گا جو اپنا ووٹ مانگنے کی بات کرے گا حق مانگنے کی بات کرے گا ریاست مخالف ایجنڈا کہا جائے گا وہی کچھ جو فلسطین اور کشمیر میں ہوتا ہے وہی سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ انہی کی پلے بک استعمال کی جا رہی ہے بقیدہ مودی اور نیتن یاہو کی پلے بک ہے جو یہاں استعمال کی جا رہی ہے آج کل اپنے دشمنوں سے بھی سیکھا جاتا ہے پاکستان میں یہ کام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا اس کی کچھ وجوہات ہیں وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور مائنورٹی میں رکھا ہوا ہے جن پر وہ حکومت کر رہے ہیں زبردستی لیکن یہاں اکثریت عوام کی ستر اسی فیصد لوگ ایک سائیڈ پر کھڑے ہیں یہاں پر محکوم رکھنا آسان نہیں ہے اور پاکستان کے لیے اور ملک کے لیے بھی یہ سسٹینبل نہیں ہے آپ یہ افراد تفری مہینہ دو مہینے تو چلا سکتے ہیں اس سے آگے نہیں چلا سکتے اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو کل ادم قرار بھی دینا ہے تو فیصلہ سپریم کو اٹھنے کرنا ہے قاضی کے آنے تک اس لیے الیکشنز نہیں چاہتے کہ پھر ہم تحریک انصاف کو کل ادم قرار دے دیں گے قاضی فیصلہ سنا دے گا جیسے ہی کل ادم ہوگی ہم آرام سے جب تک نئی پارٹی ریجسٹرڈ ہوتی ہے ہم الیکشنز کروا چکے ہوں گے تو اس طرح کی ان کی ممکنہ طور پر پلیننگ ہو سکتی ہے صورتحال یہ ہے تو ان دو تین ماہ کے اندر اندر انہوں نے جو کرنا ہے کرنا ہے اور ان کا جو آپشن ہے آپ کو اب بھی بتا رہی ہے اب بھی ان کا نمبر ون آپشن یہی ہے کہ عمران خان کو جان سے مار دیا جائے کل آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی کے امیر پر خودکش حملہ ہوا یہ ایک ٹریلر تھا جو جاری کیا گیا کہ کوئی جانی حالانکہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کوئی بڑا دھماکہ بھی نہیں تھا لیکن یہ شروعات ہیں اس گیم کی کیونکہ اطلاعات ہیں کہ دو خودکش بمبار داخل ہو چکے ہیں پنجاب میں اور حملہ کر سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ عمران خان پر بھی یہ دہشت گردانہ حملہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی ٹیم کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے عمران خان کی سیکیورٹی گاڑیاں ابھی تک ان کے قبضے میں ہیں مسلسل عمران خان کی سیکیورٹی کو کم کیا جا رہا ہے اب زمان پارک میں رات کو آپریشن کر کے ساری رکاوٹیں ہٹائی گئی ہیں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے اور اب ان کے گھر تک جانے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے یعنی کوئی بھی دہشت گرد اگر وہ بروٹ فورس کے ساتھ آتا ہے آٹھ دس دہشت گرد آ جاتے ہیں جن کے پاس اتھیار ہوتے ہیں ہیوی وہ دو چار گارڈز کو مار کے سیدھا اندر گھس سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ عمران خان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ اس قسم کے رسک لینے کے لئے تیار ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو عمران خان کسی صورت قبول نہیں ہے یہ ہے بنیادی چیز لیکن عوام نے ہمت نہیں ہارنی یہ بات یاد رکھیں کہ جو یہ کر رہے ہیں زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ سٹینیبل نہیں ہے آج بلومبرگ پڑھنے فینینشل ٹائم پڑھ لیں آپ دنیا کے تمام اداروں کی ریپورٹس پڑھنے کے بعد پاکستان آ جائیں عارف حبیب گروپ کی ریپورٹس پڑھ لیں بزنس مینوں کی چیخیں نکل گئی ہیں کسی سے بات کر لیں وہ آپ کو بتائے گا کہ ہم دیوالیا ہو چکی ہیں اور ملک ایسے نہیں چل سکتا اس کا مطلب ہے کہ جلدی کریکٹ کرنا پڑے گا اور الیکشنز میں جانا پڑے گا یہ مشکل ٹائم تھوڑا ہے عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا دو راستے ہیں یزید کے خوف سے دار کے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوفی بن جائیں یا پہلے سے زیادہ تعداد میں باہر نکلنے کے لئے تیار ہو جائیں عدالتیں چوک ہو چکی ہیں جلیں چوک ہو چکی ہیں سسٹم چوک ہو چکا ہے مزید کوئی گیپ نہیں رہا اب جب بھی کال دی جاتی ہے اب لاکھوں کی تعداد میں باہر آ جائیں یقین کریں پورا سسٹم عوام کے سامنے سرنڈر کر دے گا کیونکہ ان کو سو فیصد یقین ہو چکا ہے کہ ہم عوام کو ڈرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں آپ کی طاقت آپ کی تعداد ہے سابق آرمی چیف کی گرینڈ ڈاٹر کو یہ ماسٹر مائنڈ قرار دے رہے ہیں جناح ہاؤس میں ہوئے جلاو گروپر یعنی ملٹری فیملی کے وہ لوگ جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں ان کو بھی ایک سبق سکھایا جا رہا ہے لیکن یہ جنگل کا راج اتنی زیادہ دیر تک جو ہے وہ چل نہیں سکتا بلاخر سسٹم کو اپنی مٹھی کھولنی پڑے گی تب تک تحریک انصاف کو ڈٹ کر کھڑے ہونا ہوگا اور اپنی ہمت نہیں ہارنی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا